اللہ ہوں اسی طرح حضرت محمد ابن حضرت شہبانی رحمد اللہ علیہ جنہیں ہم ذکر کر رہے تھے ان کو بھی اللہ نے کمال کا ذہن عطا فرمایا تھا بادشاہ وقت ان کا بڑا احترام کرتا تھا کبھی کبھی اپنی مجلس میں ملاتا تو کھڑے ہو کے استقبال کرتا اپنے ساتھ ہی ان کو کلسی میں بٹھاتا ہو اور جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں سرکاری درباری تنخواہ والے ہر دور میں ہوتے ہیں ہر ملک میں ہوتے ہیں تو ان کو بڑی تقلیف ہوتی تھی کہ یار یہ فقیر آدمی اس کے لئے بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے ہم اس کے خاص ہماری ہیں اس کے کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں ہم بارے ساتھ گپ شپ بھی ہے لیکن ہمارے لئے دور کبھی کھڑا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے سوال مرتب کرو کہ محمد ابن حسن شہبانی سے بادشاہ پوچھے اور وہ جواب نہ دے سکے تاکہ جب جواب نہیں دے سکے گا اس کے علم کی حقیقت کھل جائے گی بادشاہ کی نظر میں گل جائے گا انہوں نے سوال مرتب کر کیا ان میں ایک سوال یہ تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالیں گے تو شیطان تو خود آگ سے پیدا ہوا ہے تو اگر آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا عذاب ہوگا اس کے مطلب ہے کہ شیطان کا عذاب ہوگا یوں بچ گیا عذاب سے دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جتنی زمین پیدا فرمائی اس کا مرکز کہا ہے سنٹر مقام کہا ہے پوائنٹ کہا ہے دوسرا سوال یہ ہو گئے اور تیسرا سوال نے کہا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جیسے آتے تھے اپنے وقت کے مطابق تشریف لائے تو دیکھا کہ آج ذرا ماحول بدلا بدلا ہے بادشاہ کی بھی وہ توجہ نہیں بادشاہ کھڑا تو ہوا لیکن وہ توجہ نہیں کی اور فورا بادشاہ نے کہا کہ امام محمد ہم نے کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اقلی جواب دینے اور ابھی جواب دینا ہے کتابی بھی نہ ہو یہ بھی نہیں کہ کل دوں گا آپ سمجھ گئے کہ بھی یہ باری برادی کی شرارت تھا وہ کہتے ہیں نا کسی پرندے کو تیر لگا نا تو تیر کے پیچھے پرندے کا پل لگا ہوتا تھا انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اچھا یہ لکڑی تو مجھے نہیں مار سکتی یہ اپنے پل نہیں مجھے مارا ہے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ اپنی برادی کی حرکت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے باچھا سامت پوچھیں انہوں نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کا مرکدی نکتہ جو ہے سنٹرل مقام جو ہے وہ کہاں ہے حضرت کے ہاتھ میں لکڑی تھی آپ نے ایسے لکڑی رکھ دی اور فرمائے کہ باچھا سلامت یہی جگہ ہے یہ سنٹرل مقام ہے کہے کیا مطلب انہوں نے کہا جی پیمیش کروالے اگر یہ نہ نکلے تو پھر میں جھوٹا ہوں اب باچھا نے مولویوں کو دیکھا انہوں نے کہا سنٹرل میں پٹوالی بنا دیا کون زمین کی پیمیش کرے گا سننے جاں گیا حضرت چپ کریں یہ جواب کہا اس نے حل کر دیا ہے اب ہم اس کا کوئی توڑ نہیں کرسا انہوں نے کہا حضرت دوسری یہ بات ہے کہ شیطان کو آگ سے انہوں نے کہا یہ قرآن کا مطلب ہے خود اس نے کہا خلقتری من نار وخلقتہو من دین آم نے آدم کو مٹی سے بنایا مجھے انہوں نے کہا تو جب وہ آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا تکلیف ہوگی اور میں حضرت اس کا جواب میں تبد ہوں گا کہ مجھے مٹی کا اتنا بڑا ڈھیلا چاہیے بہت شاہد حکم دیا دو ملٹ میں آگیا حضرت نے لیا اور مولوی کو کھینچ کے مارا اپنا غصہ بھی نکال لیا انہوں نے یہ کیا کرے انہوں نے کہا تم مٹی سے پیدا ہوئے میں نے مٹی ماری ہے تمہیں کیوں تکلیف ہوئی تم مٹی سے نہیں پیدا ہوئے آدم کے اولاد نہیں ہوں تم مٹی کو میں نے مٹی ماری ہے پھر تم کیوں چیخ رہے ہو تو اگر مٹی سے مٹی کو تکلیف پہن سکتی ہے تو آگ سے شیطان کو بھی تکلیف پہن سکتی ہے اب بات شاہران ہو گیا بات تو ٹھیک ہے یہ تو پریکٹیکل انہوں نے ثابت کر دی ہے پتھر مار کے انہوں نے کہا حضرت یہ جواب دے رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے تو حضرت نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو سوال کی ہیں وہ مخلوق کے بارے میں تھے اب آپ نے جو سوال کی یہ خالق کے بارے میں ہے اس کا جواب نہیں جسے سکتا تب میں جواب دوں گا کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھیں مجھے اپنی جگہ پہ بیٹھیں خدا کے بارے میں جواب دینا ہے تو میں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کر دوں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ انتر کے ساتھ بیٹھ گئے وہ آ کے بڑھنے کہا جی اب پوچھنے کہا خدا کیا کر رہے ہیں یہی تو قضاء ہے کہ بادشاہ کو اتار دیا فقیر کو تخت پر بٹھا دیا ہم نے کہا یہی تو قضاء ہے اب جناب الحمدللہ سب کی بولتی یوتی وہ بند ہو گئی تو یہ خدا دادزہان ہے یاد رکھو کہ قرآن قرآن بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے اس لیے قرآن قیامت تک محفوظ ہے کہ وہ اللہ کا خلام ہے اللہ کی صفت ختم نہیں ہو سکتا واللہ وآلہ